جاپان جاپان کی راجدھانی ٹوکیو دنیا کے چند ان شہروں میں ہے جو مورڈن یوک کی سب سے بڑی مثال ہے ٹوکیو کو سمارٹ سٹی بنے پچاس سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں ٹیکنالوجی کے معاملے میں اس کا کوئی جواب نہیں شاید یہی وجہہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ لوگ اس شہر میں رہتے ہیں ٹوکیو کے آبادی قریب پونے چار کروڑ ہے جاپان کی سفلتہ کی ایک بڑی مثال ہے ٹوکیو لیکن اس وقت ٹوکیو سمیت پوری جاپانی اردھووستہ کے سامنے ایک بڑی چنوٹی ہے وہ چنوٹی ہے پوری دنیا میں آئے آردھک سنکر سے خود کو بچا کر رکھنے کی جاپان اس موجودہ سنکر سے کیسے نپٹ رہا ہے یہ جاننے کے لیے ای بی پی نیوز سموادہ تھا وکاس بھدوریا نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر حالات سمجھنے کی کوشش کی ہے ٹکٹ لے لیا بولیٹ ٹرین کا اس بولیٹ ٹرین کی سواری کے لیے کم سے کم 5 to 8 پرسنٹ بڑھ گئی ہے مہنگائی ٹوکیو میں جاپان کی آردھک حالت کا پتہ لگانے کے لیے وکاس بھدوریا بھارتی امول کے ایک ریسٹورنٹ مالک راجیندر کمار جین کے پاس پہنچے راجیندر کمار جین پری پچیس سال پہلے جاپان آئے تھے اور اب یہ ریسٹورنٹ چلاتے ہیں بھارت میں یہ راجستان کے ہاروٹی کے رہنے والے ہیں جاپان میں راجستانی کھانے کی اگر کسی کی اچھا ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہر کوئی یہیں آتا ہے راجیندر کا کہنا ہے کہ جاپان نے انہیں وہ سب کچھ دیا ہے جو یہ چاہتے تھے لیکن اب آردھک حالات تھوڑے بدل رہے ہیں خاص طور پر بزنس چلانے والوں پر اب تھوڑا دباؤ ہے جنتا ہے عوام ہے ان کی ایک آواز ہے کہ ہماری تنکھائیں بڑھا ہیا تو اب یہاں کالیج ہنڈے والے اور اس طرح ہے کہ تو نہیں پھر بھی جو کئی بڑی بڑی اورگینائزیشنز ہے وہ بڑا پریشر دے رہی ہیں سرکار پر جہاں بڑا جوڑ دے رہی ہیں کہ ہماری تنکھائیں بڑھا ہی گیاں روس اور یوکرین کی یدکی بجے سے تمام دیش دیجل اور پیٹرول کی بڑھتی قیمتوں سے پریشان جاپان کی سرکار بھی اس بجے سے بڑھتی قیمتوں کی بجے سے پریشان لیکن جاپان کی سرکار نے تیل کے بڑھے داموں کا بوجھ عام لوگوں پر نہیں پڑھنے دیا ہے اس نے پرائیویٹ کمپنیوں کو تیل کمپنیوں کو سبسیڈی دے کر جاپان نے بھی روس سے تیل کھریدنے یا گیس کھریدنے پر پابندی نہیں لگا جاپان میں پیٹرول کی قیمت اس وقت تہرہ سال کے سب سے اونچے اس طرح پر ہے سال دوہزار آٹھ کے بعد سے جاپان میں اتنا مہنگا پیٹرول کبھی نہیں رہا روس یوکرین یدھ نے پوری دنیا کی طرح یہاں بھی پیٹرول کو مہگا کر دیا ہے لیکن جاپان اس سے نپڑنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اس وقت ہم جس پیٹرول پمپ پر ہیں کاؤسما کے یہاں پر پیٹرول کی قیمت 105 اٹھے پرتی لیٹر یہاں پر بھی بھارت کی طرح پیٹرول ڈیجل کی قیمت پرتی دن جو پرائیویٹ کمپنی ہیں وہ بازار بھاو کے ساتھ سے تیہ کرتی ہیں اور بھارتی پیٹرول پمپوں کے مقابلے یہاں کے پیٹرول پمپ بلکل الگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو پیٹرول پمپ کے سٹیشن ہے وہ ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور انہی پر وہ لیور ہیں جن کے ذریعے پیٹرول یا گیس گاڑی میں بھری جاتی ہے ان لیور کو کھیچ کر گاڑی کے بھیتر پیٹرول ٹینک سے پیٹرول یا ڈیجل بھرا جاتا ہے جبکہ بھارت میں دوسری طرح کے جو پیٹرول اسٹیشن ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں وہ زمین میں فکس ہوتے ہیں تو اس طرح سے بھارت میں اور جاپان میں پیٹرول کی قیمتوں میں جو انتر دکھتا ہے وہ تمام پرائیویٹ نیجی کمپنیوں کے الگ الگ داموں کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود جاپان سرکار نے جو پیٹرول اور ڈیجل کے انتر راستی وجہوں سے جو دام بڑھے ہیں اس کا اثر جنتہ پر نہیں پڑھنے دیا ہے اس نے ان کمپنیوں کو سبسٹی دے کر پیٹرول اور ڈیجل کی قیمتوں کو جاپان میں کابو میں کر رکھا ہے ٹوکیو کا سکوزی علاقہ مدھیم برگی پریباروں کا علاقہ ہے یہاں گھنی بستی ہے یہ ڈاؤن ٹاؤن کا علاقہ کہلاتا ہے یہاں نوکری پیشا اور ویاپاری دونوں کے مشرط آبادی ہے چونکہ یہاں لوکل میٹرو اور بسوں کا بہترین نیٹورک ہے اس لیے عام طور پر یہاں کے لوگ اپنے گاریوں کی بجائے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کرتے ہیں پیٹرول کی بڑھتی قیمت نے اس پر بوجھ بڑھا دیا ہے کیونکہ گاریوں سے آنا جانا بہت مہنگا ہو چکا ہے جاپان میں فیلحال ایک لیٹر پیٹرول قریب دو سو یین یعنی ایک سو بیس روپے پرتی لیٹر بک رہا ہے جاپان کی سرکار نے لوگوں کو تھوڑی راہت دیتے ہوئے پچیس یین پرتی لیٹر کی سبزیڈی دی ہے جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت قریب ایک سو پچھتر یین یعنی قریب ایک سو چھے روپے ہو گئی ہے لیکن سبزیڈی کے باوجود بھی لوگوں کو پیٹرول کی مہنگائی کافی چپ رہی ہے جاپان کیلئے پیٹرول کے ساتھ ساتھ گیس کی سپلائی بھی کافی اہم ہے اسپطال، ہوتیل، کیئر ہوم، سکول سے لے کر ہر چیز میں گیس کی ضرورت پڑتی ہے جاپان اس گیس کے لیے روس پر کافی حد تک نر بھر ہے اس لیے پشمی دیشوں کے بین کے باوجود جاپانی کمپنیوں نے روس کے سائیبیریہ میں گیس پروجیکٹ کو اور آگے بڑھانے کا اعلان کیا ہے پوری دنیا کے بڑے دیشوں کی طرح جاپان میں بھی اس وقت مہنگائی بڑی ہوئی ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ جاپان نے باقی دوسرے دیشوں کے مقابلے مہنگائی کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے یہ مہنگائی اس طرح سے کنٹرول میں ہے کہ ہم آپ اسے شاید بڑی ہوئی مہنگائی ماننے سے انکار بھی کر دیں لیکن جاپان سرکار کے پاس ایسا کیا میزک فارمولا ہے کہ وہ پچھلے تین دشک سے مہنگائی کو کابو میں کیے ہوئے یہ ہے نکنج پنڈیا ممبئی سے قریب چھ سال پہلے یہ جاپان آئے تھے انہوں نے پانچ سال تک نوکری کرنے کے بعد پچھلے سال ہی یہاں خود کا ہیرے جواہرات کا بزنس شروع کیا ہے یہ اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے روز مرہ کی شاپنگ خود ہی کرنا پسند کرتے ہیں نکنج کے مطابق پچھلے کچھ سمیں میں ٹوکیو میں کھانے پینے سے لے کر ہر سامان تھوڑا مہنگا ہوا ہے مہنگائی تو سر بڑھ گئی ہے جو ہم پہلے لیتے تھے مطلب دو سال کے پہلے لیتے تھے تو کم سے کم 5 to 8 پرسنٹ بڑھ گئی ہے مہنگائی سبجی کے دیکھو پہلے ابھی ہنڈریڈ ین کا ملتا تھا 5-6 بھنڈی آتی تھی پر ابھی وہ دیکھنے جائے تو 1,500 ین ہو گئے مطلب 150 ین کے قریب ہو گئے مجھے تو تھوڑا ایکسپینسیو لگ رہا ہے جاپان میں پہلے کی مقابلے بھلے ہی مہنگائی بڑھی ہے لیکن پھر بھی دنیا کے سب ہی بڑے دیشوں کے تلنا میں یہاں مہنگائی در تھوڑی کم بڑھی ہے جاپان میں اپریل میں خدرہ مہنگائی در 2.1 فیصد تھی یہ پچھلے سات سال میں سب سے اونچی در ہے اگر جاپان کی تازہ مہنگائی در کی دلنا دوسرے دیشوں سے کریں تو یہ کافی کم دیکھتی ہے جاپان کی 2.1 پرتشت کی مہنگائی در کے مقابلے جرمنی میں اپریل میں مہنگائی در 7.4 پرتشت بھارت میں 7.79 پرتشت اور امریکہ میں یہ 8.3 پرتشت تھی جاپان عریب 3 درشک سے مہنگائی در کو کسی بھی حالت میں 2 فیصد سے نیچے رکھنے میں کامیام رہا ہے یہ ان کی مضبوط ارتھوہستہ کی بہت بڑی خوبی رہی ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ 1960 کے دشک سے 2010 تک جاپان دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارتھوہستہ تھی اس کے آگے صرف امریکہ تھا لیکن پچھلے ایک دشک میں چین نے جاپان کو پیچھے پچھارتے ہوئے دوسرا اسطحان حاصل کر لیا ہے اب جاپان اس جگہ پر ہے جہاں بھارت پہنچنا چاہتا ہے فلال جاپان کی جو ارتھوہستہ ہے وہ پانچ ٹرلین ڈالر کی ہے ٹوکیو میں رہنے والے نتن ہنگرا جاپان کے ان لوگوں میں ہیں جنہوں نے یہاں کی ارتھوہستہ کو بدلتے ہوئے بڑے قریب سے دیکھا ہے انہیں جاپان آئے ہوئے قریب بائیس سال ہو گئے ہیں جب یہ جاپان آئے تھے تب یہاں بھارتے کھانا ملنا تو دور کی بات اک کے دکھ کے بھارتی دیکھنا بھی بڑی بات تھی بس اسی کمی کی وجہ سے انہوں نے امبی کا نام کا کرانہ سٹور شروع کیا آج پورے جاپان میں ان کے کرانہ سٹور کی چین ہے جاپان دنیا کے ان دیشوں میں ہے جو دوسرے وشوید کے بعد تہس نہس ہو گیا تھا امریکہ نے جاپان کے ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر پرمانو بمگیرہ دیا تھا جس کی وجہ سے وہاں بھاری تباہی ہوئی اس کا اثر ان کی ارتھوہستہ پر بھی پڑا لیکن جاپانی لوگوں نے اچھا شکتی کے دم پر اپنا دیش پھر سے کھڑا کر لیا اس وقت امریکہ کی 20 ٹریلین ڈالر اور چین کی 14 ٹریلین ڈالر کی ارتھوہستہ کے بعد جاپان 5 ٹریلین ڈالر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اس کے بعد جرمانی 3.5 ٹریلین کے ساتھ چوتھے نمبر پر اور بھارت حال ہی میں 3 ٹریلین تک پہنچنے کے بعد پانچوے نمبر پر ہے جاپان اس وقت بھارت کے لیے بہت خاص ہے دراصل جاپان کی مدد سے بھارت میں بولٹ ٹریلین تیار کی جا رہی ہے جاپان ان دیشوں میں سے ایک ہے جس نے سب سے پہلے تیز رفتار اور تیز گتی سے چلنے والی ٹریلینوں کی اہمیت کو سمجھا ہے آج میں نے بھی بولٹ ٹریلین کی جاپان کی پرگتی میں کیا یوگدان ہے کیا اہمیت ہے یہ جاننے کے لیے اسی بولٹ ٹریلین میں سفر کیا ہے بولٹ ٹریلین کا مطلب ہے تیز گتی سے چلنا سمیں کی بچت کرنا سمیں کی بچت کریں گے تب ہی آپ اتنے ہی سمیں میں زیادہ کام کر پائیں گے زیادہ کام کریں گے تو ارث ووستہ پر اس کا اچھا اثر پڑے گا جاپان ہی اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں وقت کی قیمت سمجھتے ہیں اسی لیے جاپان کی بولٹ ٹریلین کا نیٹ ورک بنایا گیا ہے بھارت میں بھی جاپان کی مدد سے ہی بولٹ ٹریلین بنائی جا رہی ہے اس وقت ہم ٹوکیو کے بولٹ ٹریلین اسٹیشن پہ رہے ہیں اور یہاں کا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شاپنگ مال جیسا ہے دراصل جب جاپان میں بولٹ ٹریلین نیٹ ورک کی شروعات ہوئی تو اس وقت ایک بڑی سمجھتے ہیں یہ تھی کہ بولٹ ٹریلین کا نیٹ ورک بہت مہنگا رکھ رکھاؤ مانگتا تھا اور ایسی صورت میں کیول ٹکٹ کے خرچے سے اس کا خرچ نکالنا جنتا پر بوجھ ڈالتا جائزی بات ہے اس کی توڑ نکالا گیا اور اس کا توڑ یہ نکلا کہ بولٹ نیٹ ورک کے میٹرو اسٹیشن کو ایک شاپنگ مال کی ترج پر بنایا گیا اور آج حالات یہ ہے کہ جاپان بولٹ نیٹ ورک کیا جو خرچہ ہے اس کا خرچے کا چالیس فیصدی ان اسٹیشنوں پہ بنے شاپنگ مال اور کھانے پینے کی دکانوں سے نکل جاتا ہے دیکھئے سوچی سمجھی رڑنیتی کے تحت یہ مال ڈیولپ کیے گئے اور اس کا جنتا نے بھرپور سواغت بھی کیا جاپان کی بولٹ ٹرین میں وکاس بھدوریا نے ٹوکیو میں رہنے والے سبحاش شریفاستہوں کے ساتھ سفر کیا سبحاش کئی سالوں سے جاپان میں رہتے ہیں اور وہاں کی ارتفاستہ کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں سبحاش نے بولٹ ٹرین کی اہمیت کو بڑی گہرائی سے سمجھایا تو دیکھئے ہمارے ساتھ سبحاش ہیں سبحاش نے ٹکٹ لے لیے ہم لوگوں کی آترہ کے لیے ہم ٹوکیو سے کیوٹوں تک کا سفر تہہ کریں گے اس ٹکٹ لے لیا ہے بولٹ ٹرین کا اس بولٹ ٹرین کی سواری کے لیے ہم پوری طرح سے تیار ہیں ہمارے کیمرامین مان بھی سفر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور مان کی کیمرے کی نظر سے ہم آپ کو اس بولٹ ٹرین کی خوبصورتی اور تیج رفتار کا جنون دکھائیں سبحاش ہمارے لیے اس وقت ٹرانسلیٹر کا کام کر رہے ہیں اور ٹرانسلیٹر کی طور پر ہم جو کھانا چاہتے ہیں اس پینٹری میں وہ کمریکیٹ کر رہے ہیں تین سو بیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے جب بولٹ ٹرین دوڑتی ہے تو اس کے باوجود نہ تو ایک بوند پانی گلاس سے باہر چھلکے گا نہ بہکے گا اور نہ جھٹکے لگیں گے اس گلاس کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کی یہ تقنیق کتنی انت ہے کہ آپ اس ٹرین میں آرام دائیک سفر کر سکتے ہیں جب گلاس سے پانی نہیں چھلک رہا تو پھر آپ کی دے پر کیا اثر پڑے گا بولٹ ٹرین میں سو بدھائیں کیا کیا ہیں دیکھیں اگر آپ اپنا لگیج لے کے آئے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لگیج کیس بنے ہو گئے ہیں اور یہاں باقاعدہ آپ اپنا لگیج رکھنے کے بعد لگ کر سکتے ہیں اور اس کو لگ کر کے اپنی لگیج کو آپ سکیور کر سکتے ہیں یہاں دین الگ الگ سٹوریج ہیں جو یہاں پر بنے ہو گئے ہیں جاپان کے ٹوکیو سے کیوٹو تک کا سفر ہمارا پورا ہوا ہم نے بولٹ ٹرین اب چھوڑ دیئے لیکن اس بولٹ ٹرین کے ذریعے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کیسے جب یہ بولٹ ٹرین کا سپنا بھارت کی زمین پر اترے گا تو کس طرح سے آپ کی یاطرہ بدل جائے گی اگر ہم اپنے بچپن کو یاد کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارے گھر کے آسپاس ٹی وی سیٹ ریڈیو سب میڈن جاپان ہوا کرتے تھے لیکن دھیرے دھیرے جاپان نے یہ بادشاہت کھو دی اب اس شیطر میں امریکی چینی اور کوریای کمپنیاں بادشاہت جمع چکی ہیں بہت آگے نکل چکی ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ ہے اکیہابارہ مارکٹ جاپان کا الیکٹرونک حب یہاں بھی اب میڈن چائنہ والا سامان حافی ہو رہا ہے ایک سمیہ میں جاپان الیکٹرک اور الیکٹرونک سامان کا سب سے بڑا نریعہ تقدیش تھا لیکن چین امریکہ اور کوریا نے اس کے پربتو کو توڑ دیا اس کی سب سے بڑی وجہ ہے بڑتی لیبر کاسٹ اور ڈالر کے مقابلے یہ ان کا مضبوط ہونا تقنیق میں بہتر ہونے کے باوجود پچھلے کچھ سالوں میں جاپان کے الیکٹرونک گوڈز کا ایکسپورٹ پہلے کے مقابلے کافی گھٹ گیا ہے ایکسپورٹ گھٹنے کا سیدھا اثر جاپان کی ارتھ ووستہ پر پڑا ہے جاپان میں بزرگوں کی سنکھیا میں لگاتار بڑھوتری بھی ایک بڑی چنتہ ہے جاپانی سرکار کو ڈر ہے کہ آنے والے سمیہ میں ان کی ورک فورس میں بڑی کم ہی آ سکتی ہے اس وقت جاپان میں 65 سال سے زیادہ عمر والے ناغریکوں کی سنکھیا ریکارڈ 27 فیصد کو چھو گئی ہے 2050 میں یہ 40 فیصد تک پہنچ جائے گی میں نے آج آپ کو بتایا کہ جاپان میں ارتھ ووستہ کی کیا حالت ہے ABP نیوز کے کچھ اور ریپورٹرز دنیا کے الگ الگ دیشوں میں موجود ہیں ہماری کوشش ہے کہ آپ کو ان دیشوں کے ارتھک حالات کی گراؤنڈ ریپورٹ دیں دنیا کے الگ الگ حصوں میں ارتھک حالات کس طرح سے کروٹ لے رہے ہیں یہ جاننا آپ کا حق ہے اور ABP نیوز اس ریپورٹ کو آپ تک پہنچاتا رہے گا دیکھتے رہیے ABP نیوز نمسکار بابا بابا با بابا پوریا سیٹی جاننا بابا 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 باب کیا سٹی وہ پہوٹ دور ہے ۔ دنیا نے خلکڑ کرنے انکر قید کرنے ہل وہ سلام پروفیشل؞ صاحب کو پتا ہوگا طبق؟ یہ چھوٹا م przest Oakland ہی بیٹیz دگی خوب کام stimul vrij پتہ نہیں زیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے مالو ہی بابا نے پیچھائے کیم یہاں کریاسٹی کریاسٹی نہیں کیوریاسٹی وہ اس لئے صورت تک نے دو جو تمہیں یہاں کھلی آیا کیوریاسٹی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے